ڈاکٹر ادران مرسیح السلام علیکم میرے سارے بھراو پہنو ایک بڑا عظیم موقع ہے کہ ایسی پشورت آیاں اتوسنی خدمت اچ سرائی کی ہنگو دی ترویجو سے جڑا آج دائر پرگرام میں مرزم کیتا ہے ڈاکٹر صاحب نے جز اچکار کمیشنر صاحب نے پشتاک صاحب نے دیسارے چیئرمن گندھار انکو بورٹ اجاز پریشی صاحب نے صدارت دا ٹیم کڑے سر یہ تاریخی موقع اس تو ہے کہ کچھ ایسی شہمہ ہوندی ہیں جنہوں زنگیج اولین ترجی دینی چاہیتی ہے جڑی ایسا دی معبولی سرائی کی ہنگو جڑی ہے اسی ایسے در یہ کوشش کرسا کہ ایسی پڑی زبان دا حق ادا کرا زبان دا حق ادا کرنا بہنگ ضروری ہے ایسا سارے ہستے کہ ایسا دی ایک شراخت ہے اس تو بہت سارے بچیں دی شناخت ہے لیکن افسوس اس میں لے ہوندہ ہے کہ جتو ایسا ہی پتہ چلدہ ہے کہ آئین پاکستان ہر زبان ہر ثقافت دی تحافظ دی زمانہ دیندہ ہے لیکن عملی طورتے جتو اسی دیکھ رہے ہیں اس ملکہ حالات جیسا ایشہ نظر نہیں آتی مثال دے دور دے جتنے ہنگو سرائی کی ہنگو جا بیلڈی ایسا دی بشاور لوشیرہ اکوڑا خٹک سوابی اس تو ہریپور مان سیرہ ایبٹ آباد ڈی اے خان بنو کوہٹ اے جتنے بھی ہنگو دے ہزارہ لکھا کروڑا لوگ بولنے آلے ہیں افسوس دے مقام اس سے لے ہوندہ ہے کہ جتو اسا پتہ چلدہ ہے کہ اس دے قالم ہی نہیں جڑی مردم شماری ہے پاکستان پنج مردم شماری ہے ایسی ہوئی ہیں کہ جسے اس کا رنگو دا قالم ہی نہیں ہے افسوس دے مقام اس سے لے ہوندہ ہے کہ ایسا جس آئین دیتا ہے تسیس ہر کم کرنے ہوندہ ساڑھی زبان ساڑھے کلچر نو تحفظ دینے ناکام رہن دے ایک زبان دے ذکر آن دے ذکر آن دے ساڑھے صوبے دوسی بات باقی زبانہ تک کوئی ذکر نہیں ہے افسوس دے مقام اس سے لے کہ جتو ایک بار میں ایک امریکی نے ملیا پشاور ایس فرنٹیر لینگویج سیوٹ ایس امریکی آیا تے میں اس سے کل گیا میں نے کہا جی ساڑی ہنگو زبان ہے تے تسیس ٹونکہ فرنٹیر لینگویج ستے کم پہ کر دے ہوں تے ساڑھے صوبے جنیاں اچھے سا زبانہ بولی جنیاں تے اس وقت میں پتہ کرنا ہے کہ تسا ہنگو اس سے کئے کم کے ریسرچ کی دیئے تاکہ اسی نوستو فائدہ اٹھا ہوا اس میں گو دیسا کہ ڈاڈر صاحب تسا دے صوبیج اکتی زبانہ بولی جنیاں تو اس نے ایک ایک زبان میں نہ لیتا تو اس نے کہا جیسی زبان ایس امریکہ نے یہ تقریب 15 سال پہلے دوا کے امریکہ نے نسیا کہ ایسی فقائدہ ریسرچرز ٹرینڈ کرنے پہیاں تو اس نے اینا زبانہ دی جنیاں صوبے خیبر دیا زباناں اس تے ریسرچ کے نسیاں اسی ٹرینرز کا تیار کرنیاں اس ٹرینرز سے ہوسن اپنے علاقے ہیں جاہوسن کہ اپنی زبان متحفظ ایک سائنسی اندازش پروائیڈ کرسن تو اس دو بعد وہ زبان پر ریسر کرسن اس نے ہم تے اسی یقین رکھو کہ میرے پیارت الزمین نکل گئی ہے کہ میں کہ اس ملک دینل اس مٹی دینل اس زبان دینل اتہ دے لوگوں دینل محبت دعویٰ کرنا ایک پیار رکھنا ایک کچھ کرنا جانا کہ میں کوئی پتہ نہیں کہ اس زبان اس سویچ 31 زبان ہم بولی ہیں جنجل ایک افسوس نہ مقام ہے میرے ہستے ایک امریکی میں کوئی دست دب ہے کہ تیرے تو علاوہ بی چھ ساتھ زبان ہیں تو کا اگر نے اکتی زبان ہے ایک ایک زبان دے وہ نہ لیندے کہ صرف ایزا ملزبہ میرے بھائیوں میری بینوں کہ اصلا اپنا حق ادا نہیں کی تا اپنی زبان بستے اپنی زبان دی ترویج بستے سرائی کی ہند کو بہت اتنا مضبوط گلچر اصلا دے علاقے چھے سانسٹو پریزارو کرنے سے نہ ٹی وی تے اسنو ٹائم دیتا نہ اپنے ریڈیو جنو ٹائم دیتا سرائی کی بولنے والے جتے بھی ہو سن وہ جنگل سے کسی زبان سے کتم نہیں چکے اس طرح ہوسی کے پاکستانے لینے اسی زبانہ بولیاں جنیاں کچھ زبان باقی زبانوں نے کھا جا سن اسی نہیں چاندے کہ او زبان کے جڑی جس ایک میں اپنی ماں بولو لوریاں سنیاں جس زبان میں اتنا کچھ دیتا منو ثقافت دیتی منو امن دیتا تو اسی منو کہ ہن کو سرائی کی بولنے والے جتے بھی ہو سن وہ زیرو ڈالنس وار کرائم رکھ سن وہ جنگل غیب نہ کر سن جنگل نہ کر سن وہ سمگلنگ نہ کر سن وہ ہیروائن تیفیم دیتی تجارت نہ کر سن وہ کپڑ دی سمگلنگ دیتا ایسا نجائز کم بے عجر دی قاتل یا اغواکاری دا کم قدی نہ کر سن ایس ثقافت ایجری مضبوط امن دیتا ایجری محبت ایجری طاقت ایسا وہ ایسا دی ماں بولی دیتا ہے اس ماں بولی دا کرس ایسا اتھارنے اس سے ایسی توڑے لوگوں دے بڑے مشہور ہیں ڈاٹر صاحب دے بھی کہ انہیں سامنے جگہ دے بلائے اتنے اچھے لوگوں کو جمع کیتے ہیں بڑا دل خوش ہون رہے تو ان لوگوں کو دیکھئے پہلا قدم ہو سی سرائی کی ہنگو دی اس علاقے ترویج وستے سائنسی بنیادہ ہوتے کلچر دی ترویج وستے سائنسی بنیادہ ہوتے تاکہ اس جائی توازی وقت ہے کہ نمائن کی جڑی ہے ساڑے کلچر دی ٹی وی ریڈیو الیکٹرانیک پرنٹ میڈیا چھار جگہ دے سانوں نمائن کی جڑی ہو سی اس سے دیکھ بنیاد فرام ہو سی تو سا مقادر بڑا شکریہ